تیرے صدقے بلم نہ کر کوئی گم میں سمائے سگار آدم نشاد نے کمپوز کیا تھا اور اس گانے سے جب تک وہ مطمئن نہیں ہو رہے تھے لطا مگیشکر اس گانے کو بار بار گانے پر مجبور تھی لیکن اس گانے کو گاتے ہوئے وہ مقامات وہ جگیں اور وہ مرکیاں جو نشاد صاحب چاہتے تھے اور جو اپنی تسلیق کرنا چاہتے تھے وہ لطا مگیشکر سے گانا مشکل ہو گیا تو وہ پھر بے ہوش ہو گئی اس کی ہسٹری کیا ہے یہ بڑی مشہور فلم تھی دلیب کمار اور مدوبالا کی امر امر جو تھی وہ نائنٹین فیفٹی فور میں ریلیز ہوئی تھی اور یہ بڑی کلاسیکل اور بڑی اس میں جو سٹوری تھی بڑی عجیب و غریب قسم کی اور اس دور کے مطابق ایک بلکل نئے موضوع پر ایک سٹوری تھی اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ یہ میوزیکل فلم تھی اس فلم کے زیادہ تر گانے جو تھے وہ لطا مگیشکر نے گائے تھے اور دو گانے جو تھے وہ انہوں نے نشاد صاحب نے آشاب ہوتلے سے گوایا تھے لیکن زیادہ تر جو گانے تھے وہ لطا مگیشکر تھے اور وہ ہر دور میں مقبول رہے ہیں آج کی ویڈیو کے آخر میں آپ اسی فلم میں لطا کے دوسرے گانے بھی سن سکتے ہیں لیکن دونے گانے جو تھے وہ میرے خیال میں تو بہت زیادہ مشکل تھے لیکن یہ گانا جو آپ نے ویڈیو کے شروع میں ایک کلپ کی صورت میں سنا ہے اور باقی کلپ بھی آپ اسی فلم کے گانوں کے سنیں گے تو دراصل یہ گانا ان کی زندگی کا مشکل ترین گانا بن گیتا ہوا پرفیکشن کی بہت زیادہ قائل تھی اس وقت وہ اپنی جتو جہت کے عروج پر تھی اور ان کے گانے جو تھے مقبولیت حاصل کرتے جا رہے تھے اس وقت ان کی عمر بھی جو تھے بیس سال ہو چکی تھی لیکن لطا مگیش کرنے حقیقی طور پر اپنا مقام حاصل کرنے سے پہلے یہ جو گانا گایا تھا یہ ان کی ازمائش کا بھی ایک امتحان بنا تھا اور ان کی یہ خوبی یہ ہے کہ وہ کبھی اپنے کام سے مطمئن نہیں ہوا کرتی تھی اور ہمیشہ وہ سی کار کے ساتھ تعاون بھی کرتی تھی اور کہتی تھی کہ مجھ سے اچھے سے اچھا گانا گوائیں نشاہ صاحب نے اس گانے کے لیے جب انہیں کہا اس میں خاص طور پر انہیں نے کچھ مرکیاں شامل کی تھی مرکیاں خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک طرز سے دوسری طرز میں بڑے خوبصور طریقے سے جمپ کرنا ہوتا ہے کسی بھی گلوکار کو تو لطا مگیش کر اگرچہ ہرپن مولا تھی اور انہیں اپنے کلام پر اور انہیں اپنی طرز پر اور انہیں اپنی آواز پر بڑی دسترس حاصل دی لیکن نشاہ صاحب نے جب انہ سے تیسری ٹیک کروائی تو لطا کے پسینے چھوٹ گئے چوتھی بار جب وہ ٹیک کروانے کے بعد ان سے یہ گانا گوا رہے تھے اور لطا مگیش کر نے ایک نظر جب نشاہ صاحب کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے پر انہیں لگا کہ ابھی وہ مطمئن نہیں ان کے چہرے پر کچھ نرازگی کے جو تاثرات نمودار ہو رہے ہیں تو لطا مگیش کر کے لیے یہ برداشت کرنا مشکل ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی اور اس کے بارے میں بہت سارے اخبارات نے بھی بعد میں لکھا تھا اور لطا مگیش کر نے بھی اس کی وضاحت کی تھی اور نشاہ صاحب خود بھی اس کے بارے میں یہ کہتے رہے ہیں کہ سب بڑے پریشان ہو گئے کہ لطا کے ساتھ ہوا کیا ہے کیونکہ یہ بالکل ایک انوکی بات تھی لیکن جب لطا جی کو ہوش دلایا گیا تو انہوں نے سب سے پہلے جب آنکھ کھلی تو نشاہ صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی کیا میں نے ٹھیک سے گھا لیا ہے اب نشاہ صاحب کو اس صورتحال کی سمجھ آ گئی اور انہوں نے کہا آپ نے بالکل ٹھیک گھا لیا ہے نشاہ صاحب اب اس سے زیادہ آگے نہیں جانا چاہتے تھے آپ یہ بھی جانتے کہ نشاہ صاحب خود ایک پرفیکشن کے مالک تھے انہوں نے تو رفی صاحب سے بھی ایک گانہ ایسا سنا تھا ایسا سنا تھا کہ جس کے بعد یہ دعویٰ کیا گیا بلکہ رفی صاحب کو بھی ایک ایسا ہی گانہ گوایا تھا کہ جس کے بعد رفی صاحب کے قلعے سے پھون جاری ہو گیا تھا اور نشاہ صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے دراصل اس گانے کو بڑی اونٹی طرز پر لے گیا تھا اور میں یہ چیک کرنا چاہتا تھا کہ رفی صاحب سور میں کہاں تک اوپر جا سکتے ہیں لیکن رفی صاحب نے کمال کر دیا تھا اس گانے کی ریہرسل کے لیے بھی رفی صاحب نے بڑی محنت کی تھی اور دس دن تک وہ پھر دوبارہ کوئی گانہ نہیں گا سکے تھے کیونکہ ان کا گلہ ان کا ساتھ نہیں دے پایا تھا اور یہ ایسا ہوتا ہے رفی صاحب بھی اپنے کمال کرتے ہیں لطا جی بھی اپنے کمال کی تھی لیکن نشاہ صاحب کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ اپنے جو بھی گلوکار ہوتا اس کا امتحان ضرور لیا کرتے تھے جیسا کہ انہوں نے پہلے جیسا کہ انہوں نے رفی صاحب کا بھی امتحان لیا اور پھر لطا جی کا لطا جی نے اس فلم میں بڑے کلاسیکل گانے گائے تھے اور جو آج بھی سادہ بہار ہیں امر فلم جو تھی مدوبالہ اور دلیب کمار کی بڑی خوبصورت ایک فلم تھی جسے محبوب صاحب کی ڈائریکشن میں مکمل کیا گیا تھا مدوبالہ پر جب یہی گانہ فلم آیا گیا تو لطا جی خاص طور پر اس کی شوٹنگ پر آئی تھی اور انہوں نے مدوبالہ کی بہت تعریف کی اور کہا آپ نے تو ہستے ہوئے اس گانے پر پفارم کر لیا ہے آپ مسکراتی ہوئی نظر آ رہی ہیں لیکن آپ کو کیا پتا اس گانے کی ریکارڈنگ کے دوران میرے ساتھ کیا بیٹی تھی اور میں بے ہوش ہوگی تو مجھے تو لگا تھا جیسے میں یہ گانہ گاتے ہوئے میں مر ہی گئی ہوں کیونکہ مجھے شرمندگی بہت زیادہ تھی کیونکہ میں نشاہ صاحب کے اس وقت کے میار کے مطابق پوری نہیں اتر پا رہی تھی یہ لطا جی کی اپنی عظمت تھی کہ وہ اپنے کام کے حوالے سے انکساری سے بھی کام لیا کرتی تھی اب آپ کو میں بتاؤ کہ عمر جو تھی بڑی موضواتی فلم تھی اور دلیب کمار اور مدوبالہ کی بڑی کامیاب فلم تھی لیکن لطا جی کے گانوں نے اس فلم کو سدہ بہار فلموں میں شمار کر دیا تھا شتوا ہے کوئی نہ کوئی دل